شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت شعر ہے تصوف کی کتابوں میں بڑی کسرت سے اسے نکل کیا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست با تشویح و سجادہ و دلق نیست فرماتے ہیں کہ طریقت جو ہے یہ مخلوق کی خدمت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ طریقت تصویح اور مسلح اور گدڑی پہننے کے ساتھ نہیں ہوتی کہ ہاتھ میں تصویح پکڑ لی مسلح پر بیٹھ گئے لباس جہاں فقیروں والا پہن لیا اور سمجھے کہ ہم طریقت والے ہو گئے بڑے بڑے ایسے ہیں کہ ہاتھ میں تصویح ہے اور بڑی ہیر پھیر کرتے ہیں بڑے لوگ گدڑیاں پہن کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا یہ تینوں کام کر کے اندر تکبر بیٹھا ہوتا جی ہم تو صوفی ہم تو بڑے پارسا تو ان چیزوں سے طریقت نہیں ملتے ہاں اخلاص کے ساتھ ہیں تو یہ ایک بہت عالی چیز ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی جو خدمت خلق کے ساتھ ملتا ہے وہ ان سے بھی نہیں ملتا آپ جتنے بھی اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں اب اس میں دیکھیں نا کہ سرکار غصبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے محبوب عمل کونسا ہے آپ کے نصیق سب سے پسندیدہ عمل کونسا ہے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اچھا اسی طرح ایک اور جملہ ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ سلطان المشایخ ان کا لقب ہے فرماتے ہیں قیامت کے بازار میں کوئی سامان اس قدر قیمتی نہیں ہوگا جس قدر لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچانا ہوگا قیامت کے بازار میں کوئی شئے اتنی قیمتی نہیں ہوگی جتنا لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا قیمتی ہوگا تو یہ سلطان المشایخ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جیسے مزرگ فرمار یہ ہے مخلوق کے ساتھ جو پیار اور محبت اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ یہ یہ ہے اور اس کی اصل کیا ہے جیسے کیلئے یہ جو مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ یہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے تو وہ شعب العیمان کی حدیث ہے امام بیقی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی فرماتے ہیں الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ کہ مخلوق خدا کا کمبہ ہے جیسے ہمارا خاندان ہوتا ہے فرمائے مخلوق خدا کا کمبہ ہے فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَّا اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَا عِيَالِهِ اور اللہ کی بارگاہ میں مخلوق میں سب سے محبوب ہو ہے جو خدا کے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے یہ کمبے کا لفظ ہے یہ سمجھانے کے لئے بیان فرمایا یعنی کہ نادمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یوں خاندان تو نہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے لیکن جیسے خاندان کا خاندان والے سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو یہ اس تعلق کی گہرائی ہے جیسے ہم کسی کو بولتے ہیں یار تم تو میرے بیٹے ہو وہ بیٹا نہیں ہوتا وہ اسے تعلق کی شدہ ظاہر کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو مخلوق کا خدا سے ایک کیسا گہرا تعلق ہے یہ اس کا بیان ہے کہ مخلوق خدا کا کمبہ ہے اور اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ہوئے